جو لوگ کےک بسکٹ کھاتے ہیں پراہٹی کھاتے ہیں ان کا وزن زیادہ بڑھتا ہے ناشتے میں اسلام علیکم ورکم تو لائف سٹائل دوستو آج آپ لوگوں کی بھرپور ڈیمانڈ پر بھی ڈائٹ پلان لے کر آیا ہوں جو ہے کاؤسٹ افیکٹیو سستا ڈائٹ پلان اس کو میں ایکچولی سستا ڈائٹ پلان کہوں گا مطلب یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے کچھ زیادہ کمانے والے لوگ کم کمانے والے لوگ اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ ڈائٹ پلان میں ایسی چیزیں بتاتے ہیں پینٹ بٹر بتاتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر پاتے تو آج کا ڈائٹ پلان سب افورڈ کر پائیں گے پورے دن کا کھانا بہت مجھکل تمام اگر میں بتاؤں تو سوڑ پیس سے زیادہ نہیں ہونا ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو یہ ڈائٹ پلان بتانے والا ہوں اس ڈائٹ پلان کو آپ ایک سے دو ہفتے فالو کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اچھا جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈائٹ پلان جو ہے ویٹ لاؤس ڈائٹ پلان جو کہ آپ کا پانچ سے دس کیجی وزن کم کر سکتا ہے ایک مہینے میں آپ نے کرنا کیا ہے اور یہ سستہ ہے یہ لو کاؤس ہے یہ کاؤسٹ افیکٹیو ہے آپ نے کیسے فالو کرنا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آج میں آپ کو ڈائٹ نہیں بتاؤں گا میں پانچ چی اپشن ناشتے کے بتاؤں گا کچھ لنچ کے بتاؤں گا کچھ ڈینر کے بتاؤں گا آپ نے ان کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناشتے پر اچھا جب ناشتے کی بات کرتے ہیں اکثر لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ انڈے بھی بہت مہنگے ہیں آپ دو یا تین انڈے کھانے کا بتاتے ہیں ہم نہیں کھا پاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ دو تین انڈے نہ کھائیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آٹا جو ہے نا مثال کے طور پر آٹا بھی کہنے کو تو آٹا بھی مہنگا ہوگیا ہے لیکن ایک ستر اسی روپے ساتھ روپے گلو جو آٹا آتا اس میں تیس گرام آٹے کی اگر آپ روٹی بناو تو تیس روٹیاں بنتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ناشتے میں صرف ایک روٹی کھانی ہے ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھانی لال آٹا چکھی کا آٹا آپ نے لینا ہے چاہو تو تھوڑا سا جو کا آٹا اس میں مکس کر لو ایک دن آپ کیا کر سکتے ہو ہو بیسن کی روٹی آپ بناو گے Adding why اٹے کی جگہ بیسن کی آپ روٹی بناو گے اور بیسن کی روٹی کے ساتھ آپ نے کافی کرنا ہے تھوڑی سی دھائی یا چٹنی لے لیا سبل یہ آپ کو ایک دن کا ناشتہ ہو سکتا ہے ایک دن آپ کیا کر سکتے ہو اللہل آٹے کی روٹی بناو گے اور دو ڈو کی صفیدی 10 روپے کے اگر آپ کے پاس انجیں 건데 آ رہے ہیں یہ 12وں پانٹ دو ہز انڈ اڈوں کی صفیدی کا أوملیٹ بناوگے ہلکی سی پیاس ڈال کے سب چیزیں ڈال کے اور تیل زیادہ استعمال نہ کرنا کوشش کرنا نونسک فرائنگ پر بنا لو یا پھر اس میں ہلکا سا ایک چمچ olive oil یا coconut oil استعمال کر لو coconut oil بہرحال سستہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دو انڈو کی سفیدی کا omelette بنانا ہے ایک لالاتے کی روٹی کے ساتھ کھا لینا ہے دو آپشن ہوگا آپ کے پاس اس کے علاوہ کبھی آپ جو ہے صرف دو بوائل اگ لے سکتے ہو ایک کی زردی کھا لو اور دو دو کی سفیدی کھا لو ایک option آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے ورنہ آپ چینے کا سالت بناو چینے اتنے مہنگے نہیں ہوتے چینے کا سالت بناو زیادہ آپ اس میں جو ہے اپنا مرچے نمک نہ ڈالو زیادہ کوشش کرو اس میں oil نہ ڈالو چینے کا ویٹرین سالت بناو اس کو ایک لالاتے کی روٹی کے ساتھ کھا لو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اپشن ہو سکتے ہیں دہی کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں دہی میں پروٹین ہوتا ہے پروٹین آپ نے صبح لینا ہوتا ہے دہی کے ساتھ کوشش کرنا دہی لو فیٹ ہو مرنہ گوگل پر یوٹیوب پر بہت ساری طریقی بہت طریقے پڑے ہوئے ہیں جس سے آپ دہی کو لو فیٹ کیسے بنا سکتے ہو جو نومل ڈیری دہی ملتا ہے تو دہی کے ساتھ آپ ایک لالاتے کی روٹی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک آدھ اپشن ہو اور میں بتاتے تھا بہت زبادرس اپشن مجھے یاد آیا میں نے لکھی بھی رکھا وہ ہے ڈال بھری روٹی ناشتے میں آپ کیا کر سکتے ہو خوش ڈال بناو رات کو بنا لو اگر رات کے کھانے میں آپ نے خوش ڈال بنائی ہے جو کہ آگے میں ڈینر بتاؤں گا تو صبح اس ڈال کو آپ روٹی میں بھر کے ڈال بھری روٹی بھی بنا سکتے ہیں اس کو بھی دہی چٹنی کے ساتھ سے تمہارا نہ تھی خواسکتے ہو یا آپ کا ناشتہ ہوگا کہ آپ کا وزن نہیں بڑھائے گا یہ تمام ناشتہ آپ کا وزن کم کرنے میں مہل کریں گے جو لوگ صبح ناشتہ نہیں کرتے ان کا وزن برہتا ہے جو لوگ کےک بسکٹ کھاتے ہیں پرارٹی کھاتے ہیں ان کا وزن زیادہ بڑھتا ہے ناشتے میں خالی چاہی پیڑے ان کا وزن زیادہ بڑھتا ہے تو ناشتے میں ضرور کھانا کھانا کو کوشش کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ کھانا تھکر آپ چلتے ہیں لنچ پر اچھ پیر کے خانے میں آپ کیا کریں گے کچھ سبزیاں لے لو پچاس روپے کی اتنی ساری کچھ سبزیاں آ جاتی ہیں اگر آپ کھیرہ مولی ٹیماتر پیاس گاجر یہ چیزیں لو یہ چیزیں بڑی سستی ہیں دوسری سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں کچھ سبزیاں لے لو کچھ سبزیاں کھالو ایک گلاس پانی پر اس کے بعد کچھ سبزیاں کھالو کبھی گھر میں کوئی بھی سبزی بنی ہوئے کدو کی سبزی مولی کی سبزی بہت ساری سبزیاں ہوتی ہیں پالک اگر بناوے اگر آپ کو تھائرائیڈ نہیں ہے پالک ہے اور جو بھی اگر آپ کے پاس سبزی بنی ہوئے تھوڑی سی سبزی لو سبزی کے ساتھ ایک لالاتے کی روٹی کھالو اگر روٹی آپ نے کھانی ہے ورنہ آپ روگی سبزی بھی کھا سکتے ہو یہ بھی آپ کا لنچ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو آپ دال کے کباب بناو دال کے کباب آپ کھا سکتے ہو لنچ کے اندر اچھا آپ گھر میں اگر آپ کے کوئی چکن کا سالن بناوا ہے کوئی چیز بنی ہوئے کوئی گوشت بناوا تو اس میں سے اس کا جو شوربہ ہوتا ہے وہ ہٹا کے صرف بوٹی بوٹی کے ساتھ آپ دہی ملا کے روٹی کھا سکتے ہو آپ کو کچھ سپیشل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ کچھ سبزیوں میں کبھی تھوڑے سے ابلے ہوئے چنے ڈالو کبھی لوگیا ڈالو یہ بھی آپ کا ایک جو اپنا کیا کہتے ہیں لنچ ہو سکتا ہے یہ تمام وہ لنچیں ہیں جو کہ اندر ہنڈرڈ روپیز بڑی حرام سے بن سکتے ہیں آپ کو میں نے جیسے کہ بتایا ساٹھ روپے کلو آٹا ہے اور ایک آٹے میں تیس روٹیاں بن دیں تو سوچو ایک روٹی کتنے کی بنے گی تیس روٹیاں کیسے بن دیں آپ نے جب بھی روٹی کھانی 30 گرام آٹے کی کھانی ہے اس سے اپنے روٹی نہیں کھانی بڑا پیڑا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے 30 گرام آٹے کی روٹی ہونی چاہیے اب چلتے ہیں ڈینر کے اوپر اچھا جی جب ڈینر کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈینر میں آپ نے کرنا کیا ہے ڈینر میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہفتے میں تین نن سمپل ڈال کا یا سبزیوں کا سوپ بناو سستہ بھی پڑے گا آپ کا وزن بہت جلدی کم ہوگا ٹھیک ہے ڈال کا سوپ میں پہلے پچاسیو ڈائٹ پلانز میں بتا چکا ہوں بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے میرے چینل پر ایک ویڈیو بھی بنی ہویا آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو سمپل لکھو لائف سٹائل فٹنس ڈال کا سوپ آپ کے پاس آج جائے گی ٹھیک ہے ڈال کا سوپ بناو تھوڑی سی چکن کی بوٹیاں ڈالنا چاہتے ہو ڈالو اس ڈال کے سوپ کو چمچے سے پیو نہ روٹی ہونی چاہیے نہ چھاوال ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک option آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی سبزی بناو سبزی کے ساتھ ایک لالاتے کی روٹی کھالو ہفتے میں دو سے تین دن آپ روٹی لے سکتے ہو باقی تین دن آپ نے روٹی نہیں لینی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتا ہے ہفتے میں ایک دن رات میں بھیھی صلا att کھا سکتے جس میں آپ چلئے یا الابیہ ڈالو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کیا ڈال کا کباب بناو اور ڈال کے کباب کے ساتھ ایک لٹی کھالو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ لپ کواہے سکتے ہو چکن تاہتے میں ایک یا دو دن چکن بناو اور کوشش کرو چکن کو غریل کرلو، باربیکو کرلو اور بغیر اس کو روٹی کے کھاؤو ٹھیک ہے یہ چیزیں کرو دیکھو آپ کا وزن کتنی جلدی کم ہوگا یہ کاسٹ ایفیکٹیو ڈائیٹ پین ہے نامینے اس میں بہت زارہ پینٹ بٹر ڈرائی فروٹ کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکے تو ایک ہفتے زیرا وٹر صبح نہار مو پی لیں وہ بھی آپ کا ویڈ کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے